لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِنَنشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِرْعَضِ الْهُدَسَانِ خوش آمدی دریا فراد مشرق مستعہ کا ایک طویل ترین دریا جو ترکی شام اور عراق سے بہتا پھر دریا دجلہ کے ساتھ شتو العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گلتا ہے ظہور امام مہدی کی ایک علامت یہ بھی بیانہ ہوتی ہے کہ دریا فراد اپنا رخ بدل لے گا اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ تلو ہوگا لوگ اس کی خاطر لڑیں گے اور بری تعداد میں قتل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس موقع میں موجود ہوگا وہ اس مال کو لینے سے موتات ہوگا کیونکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فراد سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے لوگ اس سونے کے پہاڑ کے لیے جنگ کریں گے اور نتیجتاً 99 فیصد لوگ قتل ہو جائیں گے اور ہر شخص کو توقع ہوگی کہ شاید وہی زندہ بچ جائے دریا فراد کے بارے میں بے شمار حدیث موجود ہیں اور کئی اقابرین کے نزدیک یہاں تعمیر ہوتے لا تعداد بند یا ڈینس دریا کے باہو کو روکنے کی وجہ بنتے ہیں جس کے باعث ارد گرد اتنی خوشحالی آ چکی ہے کہ اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیح دی جا سکتی ہے لیکن عیسائیوں کا اقیدہ یہ ہے کہ آخر الزمہ سے پہلے یہ دریا یعنی دریا فراد مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا اور انتہائی موقع امریکی اقبار نیوئرک ٹائمز اپنی جولائی 2009 کی اشارت میں اس دریا کے خوشک ہونے کو انتہائی اہمیت دیتا اسے وقت کے خاتمے کی علامتوں میں سے ایک ظاہر کرتا ہے امام مہدی کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا جیسے عیسائی اور یہودی مبلغین تو بار بار اپنی تقاریر کتابوں اور صحیفوں میں بیان کرتے ہیں کیونکہ بائیول میں آرگا گیڈن یا حق و باطل کے درمیان ایک واضح بڑی لڑائی کا ذکر ہے لیکن بیشتر مسلمان مفکرین اور مہدسین مستنت احادیث کی کتابوں کے ابتدائی ابواہ پر تو تحقیق کرتے ہیں جہاں فقعی مسائل کا ذکر ہے لیکن آخری ابواہ جہاں خوریز مارکوں اور فتنوں کا تذکر آئے انہیں اکثر نظرانداس کر جاتے ہیں جیسے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہرمجدون یا ارمگیڈن کا ذکر مختلف نام و مختلن المحلمت العزمہ یا المحلمت القبرہ کے نام سے ہرمجدون یا ارمگیڈن کا ذکر چونکہ انجیت سمیت دیگر صحیفوں میں کسرت سے ہے اس لئے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مارکے کا ذکر ہے اسے مسلمان اور یعود و نصارہ الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں ہرمجدون ابرانی زبان گرس ابرانی میں ہر کا مفہوم ہے پہاڑ اور مجدون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے جہاں اب کوئی پہاڑ نہیں ہے مستقبل کی بڑی جنگ کا میدان یہی بیان ہوتا ہے جو کہ شمال میں مجیدوں سے لے کر جنوب میں ادان تک دو سو میل تک پھیلہ ہوا جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر عبید متوسط سے لے کر مغرب میں وہاں کے پھیلوں تک سو میل تک چلا گیا ہے دنیا بر کے عسکری مائرین اس تمام علاقے کو بھرپور سٹڈیجک اہمیت کا حامل تصور کرتے ہیں یہ علاقہ یوروشلم شہر سے بھی زیادہ یعنی تاریخ میں بیس بار سے زیادہ اجڑا مجیدوں کا ذکر اہتنامہ قدیم میں کم سے کم بارہ بار آیا ہے اور ایک جگہ تو اس طرح بیان کے تمام شیطانی روئیں اور دنیا کی تمام فوجیں ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گے متعدد عیسائی مذہبی پیشوہ اس مقام پر حضرت عیسی علیہ السلام کی واپسی اور پھر شیطانی قوتوں سے ان کی جنگ بیان کرتے ہیں جو یوروشلم پر قبضے کے لیے ان کے مقابلے پہ اتریں گے کئی امریکی صدور ہرمجدون یا آرمگیڈن پر مکمل یقین کے ساتھ اپنی پالیسیاں تشیل دیتے رہیں اور سابق امریکن صدر ریگن نے اپنی صدارتی مہم کے دولان کہا تھا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کو مارکہ ضرور دیکھے گی اور یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے اپنے ترلیل کا خاتمہ صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کے خدا پر مکمل اتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کے ساتھ پھر انجیل کی یہ دملے بھی دورائے تھے کہ خدا نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ جو کمزور تھے وہ اپنے پر پہلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوئے معرفت وہ بھی ریگن کنگ وہ بھ ecological کرتانے ہیں وال说 کہ نک gan جل Excuse Can وہ раскراب ساں یہ یقین د uneven اور یا depois سویت یونین نے اپنی ایڈمی تنظیبات کو ہائی الٹ کر دیا تھا اور انتہائی خطرناک عالمی بہران قضاء ہو گیا تھا کہ ایک معمولی سے حملے کے شک کی خبر پر بھی سویت یونین اپنی بھرپور فوجی صلاحیت کے ساتھ امریکہ پر حملے کے لیے تیار ہو جائے تھا یونگیوں کا حرمجداؤن کے بارے میں نظریہ بالکل مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بھر سے یہودی آکے اسرائیل میں آباد ہو جائیں گے تو تمام دنیا ملکے یہودیوں سے لڑے گی اور نعوذ باللہ اس مارکے میں خدا یہودیوں کے ساتھ لڑے گا اسرائیل کی طرف سے تمام قوموں کو بدترین شکست ہوگی اور تمام مذاہب ایک دوسرے میں زم ہو جائیں گے اور اس کے بعد بید المقدس میں ایک مشترکہ عبادت گاہ ہوگی تمام حق کی قوتیں جب یہودیوں کے پرچم تلے یکجہ ہو جائیں گی تو اسرائیلیات کے مطابق دجال کا ظہور ہوگی جہاں اہل سنت کا قیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گیا اور ان کی آمد سے پہلے عام ترین نشانی علامات اور جنگیں ہمارے سامنے آئیں گی وہیں اہل تشیر کے مطابق حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں وہ بارویں امام ہیں لیکن امام غائب ہیں امام المنتظر ہیں اور ان کا انتظار ہو رہا ہے اہل تشیر کے مطابق بنی عباس کے خلوہ قرآن تھا کہ امام حسن اسکری گیارویں امام ہیں اور ان کے صاحب زادے بارویں امام ہیں اس لیے حکمرانوں کے خواہش تھی کہ امام حسن اسکری کی شہادت کے بعد نئے امام اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھال سکیں چنانچہ امام حسن اسکری کی شہادت سے پہلے وہ صرف پانچ سال بہت ہی خفیہ انداز میں اپنے والد کے زیر نگرانی پر بریش پا سکے اور اس دوران بہت کم لوگوں نے آپ کو دیکھا لیکن پھر بھی امام حسن اسکری کے جنازے کو کھولے میدان جب رکھا گیا نماز جنازہ کے لیے تب امام مہدی کی امامت کا تقاضی تھا کہ وہ خود کو ظاہر کریں چنانچہ انہوں نے اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور پھر چونکہ دشمن ان کی کھوج میں تھے اس لیے پہلے وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو جاؤں گا رابطہ ستر سال تک صرف مخصوص لوگوں سے راہ جو کہ آپ کے نائبین خاص تھے یہ نائبین لوگوں کے مسائل امام کی خدمت میں پیش کرتے اور جواب پھر عام لوگوں تک پہنچا دیتے یہ ستر سالہ دور غیبت سغراہ کہنا تھا لیکن آخری نائب کی وفاق کے بعد آپ کا رابطہ عام لوگوں سے ختم ہو گیا اور پھر ایک طویل عرصہ غیبت قبرہ کا گوئے اہل تشیر کی مطابق بارویں امام زندہ ہیں لیکن غائب ہیں پردے میں ہیں نگاہوں سے اجھے آپ کا نام امام محمد اور القاب مہدی مولود ولی النصر صاحب الزمہ اور کنیت ابو قاسم اور ابو عبداللہ دشتر شیعہ علماء ان کی تاریخ بیدائش پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری بیان کرتے ہیں سامرہ شاہر اور امام حسن نسکری کی دو سو ساٹھ ہجری نے شہادت کے بعد غیبت سغراہ میں ستر سال یعنی تین سو تیس ہجری تک رہنے کے بعد آج تک غیبت قبرہ میں امام منتظر ہیں یعنی آپ کے ظہور کا انتظار ہو رہا ہے اہل تشیعہ کی نظریات کے بلکل برعکس سونی علماء امام مہدی کو مجدد قدر جاتے تھے ہیں جو کہ ہر سو سال یا اس سے کم یا کچھ زیادہ عرصے میں اگر دینی تعلیمات میں کوئی غبار یا عبدت آ جائے تو تشریف لاتے ہیں اکثر مجددین نے صرف علمی خدمہ اثر انجام دی مثلا جب یونانی فلسفہ کا غلبہ ہوا تو اسے ختم کر دیا دنیا پرستی غالب ہونے لگی تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا رستہ دکھایا اور جب تصوف کا رستہ بہت غلص سندھ چلا گیا تو حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے لیکن امام مہدی سنیوں کے نزدیک مجدد کامل ہوں گے وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بلکل اس طرح دوبارہ قائم فرمائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنی حیات تیبہ میں کیا تھا اس بات کا تیعون انتہائی دشوار کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا حافظ ابن قسیم الفاتین الملاح میں کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے جبکہ امام کرتبی اپنی دسنیف تصورت کرتبی میں فرماتے ہیں کہ ان کا خروج مقرب سے ہوگا مثلت احمد اور ابودعود میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مزید روایت فرماتے ہیں کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا ایک لشکر اس کی جانے بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی دھنس جائے گا یعنی امام مہدی کعبہ شریف میں تواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے لیکن پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ کا روک کرے گا لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پہ وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا ایک دو لوگ باقی بچیں گے بجا کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے یعنی ظہور امام مہدی کی پھر ہر طرح سے لوگ آئیں گے شامسی ابدال اور عراقہ اور یہ سب جماعتیں گروہوں کی شکل میں آکے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازم ہوں لیکن ایک عام سوال یہ جنم لیتا ہے کہ جب امام مہدی سے لڑنے والا لشکر جو کہ مدینہ سے آ رہا تھا وہی دھنس گیا تو پھر وہ جنگ جو ظہور مہدی سے پہلے کی نشانی ہے یعنی کہ ہرمجدون یا آرمگیڈن یہ مارکہ کن قوتوں کی درمیان ہوگا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ دیں خوشاندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی کے پیچھے رماز پڑھنے سے یہ مفہوم لینا غلط ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیگر صحابہ اکرام کے پیچھے متعدد بار نماز پڑھنے مقصد غالباً صرف یہ بیعہ کرنا ہوگا دکھانا ہوگا ساری دنیا کو تاریخ کو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ ظاہر یہ ہو کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوکے ناظر ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم ادا کرتے ہیں پھر امام مہدی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت ابو حریرہ رضا اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم وآدل بن کے تشریف لائیں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے یعنی عیسائیت کی نفی کریں گے اور جذیہ اٹھا دیں گے یعنی ہر طرح اسلام نافذ ہوگا اور اسلامی احکام میں جذیہ کا حکم اس وقت تک کے لیے ہے اور مالکی قصرت اس قدر ہوگی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں رہے گا اور اللہ کے سامنے ایک سجدہ دنیا سے زیادہ اہمیت رکھے گا یعنی مال و دولت کی قصرت سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت کی اہمیت بڑھ جائے گی مختلف روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چالیس سارا دور پر ختم ہوگا تو آپ وفات پر جائیں گے اور مدینہ منورہ میں آپ کی تقریب لیکن یہ چالیس سالہ دور کئی خوریز جنگوں کا وقت ہوگا بربادیاں حلا کرنے اور انتہائی غیر معمولی بڑی علامات آخر زمان میں اسی دور میں زائم ہوگا اور ظہورِ دجال بھی اسی دور میں ہوگا لیکن ایک بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا پھر دور آتا ہوں کہ آخری دور میں جنگیں ایک بار پھر بنیادی ہتھیاروں سے لڑی جائیں گی کیا وجہ ہو سکتی ہے آج جب انسان سائنس کی آخری حدوں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے خاناؤں سے آگے جا کر سمندر کی تہہوں تک کے لیے ہر روز اسلحے کے ہزاروں کارخانوں میں لڑا کا تیارے آپ دوزیں ڈرونز ٹینکز رائفلز میزائز خدا جانے کتنی ہی قسم کا ہتھیار بنا رہا ہے اور دنیا اب ایک بڑا اسلحہ خانہ بن چکی ہے تو پھر قرب قیامت سے پہلے آخر انسان بڑی آخری جنگوں میں ان ہتھیاروں کے استعمال سے کیوں محروم ہو جائے گا کیا کوئی بڑا واقعہ ایسا منظر تخلیق کر سکتا ہے کہ لوگ اسلحہ استعمال کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جائیں دوسری جنگی عظیم کے آخری دنوں میں امریکہ نے پہلے چھے اگست انیس سو چھالیس کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور پھر تین روز بعد ہی جاپانی کے شہر ناگہ ساکی پر دوسر بمجرہ دیا دو لاکھ افراد خلاف ہو گئے اور جاپان میں ہتھیار دیا یہ ہتھیاروں کا ابتدائی دور تھا بہت کم صلاحیت اور طاقت کے بم استعمال دو با اس وقت سے زیادہ نیوکلئر وار ہیڈز ہیں اور جدید اندازوں کے مطابق صرف ایک نو میگا ٹن قوت کا ایٹمی ہتھیار ایک گنچان آباد شہر پہ گرا دیا جائے تو دھائیس سے چار لاکھ افراد کی پوری موت اور کم سے کم پانچ لاکھ افراد شدید زخمی ہوں گے باقی تابکاری ایریڈیشن کی اثرات کئی سال تک اس علاقے کو زندگی سے محروم رکھیں گے اور ان کی تباہکاریاں الگ ہیں سارہ ہزار ہتھیار ہیں کم سے کم اور کیا تبھی وہ نیزیت کی گئی کہ آخر زمان میں بڑے شہروں اور بستیوں سے دور ویرانوں میں تنہائی میں چلے جاؤ کوئی جنگل پہاڑ زیادہ محفوظ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ فتنہ آئے گا جس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر اور جاگنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا دورنے والے سے بہتر ہوگا یعنی اس وقت جو شخص بھی پناہ کا کوئی ٹھکانہ پائے وہاں جا کے پناہ حاصل کر لے یہ محض ایک اندازہ ہے کہ آخری جنگوں سے پہلے ایک بڑی نیوکلئر جنگ ایٹمی جنگ انسانوں کو تاریخ کے ابتدائی دور کی طرف دھگے اٹھ چکی ہوگی یاجوجوں موجوج دجال آرمگیڈن یہ سب اس کے بعد یہ اس کے درمیان پہ واقعات موجودہ دنیا کا منظر نامہ اور ان کے سائنس کیا کہتی ہے وہ سب کچھ جو میں تیزی سے اگلے ادوار کی طرف لے کے جا رہے گفتگوگا سلسلہ جاری لے گا اپنا دوستوں رشت داروں بلگونوہ کے لوگا سب خیال رکھیے گا اللہ موسیقی موسیقی